بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹرنٹی سکس نیوز ایچ ڈی شامل کریں گے ٹرنٹی سکس نیوز ہیڈلائنز کرونا وائرس چوبیس گھنٹے میں مزید ترپن زندگیاں نکل گیا دو ہزار دو سو بہتر نئے کیسز ریپورٹ فحال کیسز کی تعداد 35,663 ہو گئی امواد کی کل تعداد 10,311 تک جا پہنچی مولک وائرس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 4,86,000 سے بڑھ گئی پی ڈی ایم آج بہاولپور میں ریلی نکالے گی مریم نواز میں زبان ہوگی ریلی ستلچ پل سے شروع ہو کر سرائی کی چوک میں اختتام پذیر ہوگی انتظامیہ کا ریلی کی اجازت دینے سے انکار سرائی کی چوک کی جانے بانے والے راستے کنٹینر لگا کر بند کر دئیے گئے لیگی قیادت سابق سینیٹر سہود مجید کے گھر پر موجود مریم نواز کیپٹن سفدر مریم اورنزے براد کے بہاولپور پہنچے سہودی عرب نے آج سے اپنی سرہدیں کھول دی سہودی وزارت داخلہ کے مطابق بین الاقوامی پروازیں بھی بحال کر دی گئی ہیں کرونا وائرس کے بعد سہودی عرب کی پروازیں دو آفتے تک بند رہیں کرائسٹ چرچ میں نیوزیلینڈ کے خلاف پاکستان کی بیٹنگ جاری دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں بھی ابتدائی بھلے باز ناکام شان مسود صفر حاوی صرف ایک سکور بنا سکے پہلے میچ میں سینچری سکور کرنے والے فواد دو سکور بنا کر آؤٹ عابد علی بھی پچیس سکور بنا کر ہمت ہار گئے عزر علی اور کپتان کی ذمہ دارانہ بیٹنگ نصف سینچریان سکور کی پاکستان نے چار وکٹوں کے نقصان پر ایک سو تریسٹھ رنسکور کیے میچ میں بارش کی بھی انٹری کچھ نیر کے لیے کھیل کو روکنا پڑا کرائسٹ چرچ میں یاسر شاہ کی جگہ زفر گوھر کا ٹیسٹ ٹیبیو یاسر شاہ نے انٹرنیشنل کیپ پیش کی بہترین بالنگ دکھانے کا عظم کہتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ بننا بچپن کا خواب تھا پرجوش ہوں تمام تر توجہ کرکٹ پر مرکوز رکھی ہے فرشٹ کلاس کرکٹ سے بہت کچھ سیکھا ہے سندھ پر میں اسلاح لائسنس مافیا سرگرم صوبے میں ایک سال کے دوران دس ہزار سے زائد لائسنس چاری کر دیئے کہ ذرائع نے کہا کہ لائسنس مافیا کے کارندوں نے وزرعالہ ہاؤس میک میں داخلہ کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کے دفاتر میں نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے مریم نواز پکی پکائی کھیر کھانے کیا دی ہیں ان کے چہرے پر اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی فردوس آشی کامان کہتی ہیں دل جا رہا تھا ہاتھ تھام کر اظہارے اندر دکھروں آرے ہوئے جواریوں کی کشتی گزشتہ روز سائل پر تھی جس طرح کا بیانیاں ڈٹائی سے قوم کے سامنے یہ رکھتے ہیں قوم نے ان کو فلٹر کر کے فارغ کر دیا ہے انہوں نے اپنے مندق کی انجام تک پہنچنا ہے پاک فوج لائن آف کنٹرول پر شکوٹی سیکٹرز میں بھارتی فوج کا کوارڈ کوپٹر مار گر آیا بی جی آئی اس پی آر کے مطابق کوپٹر پاکستانی حدود میں پانچ سو میل تک اندر گسایا تھا یکم جنوری کو بھی پاک فوج نے بھارت کا ایک کوپٹر مار گر آیا تھا محکمہ خزانہ سندھ میں ملکی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن پکڑنے کا دعوی سرکاری ملازمین کی پنشن کی مد میں محکمہ خزانہ پر دو کھڑب ایک سو اکتیس سرب روپے سے زائد کی رکم ٹھکانے لگانے کا الزام نیپ کراچی نے شواہد حاصل کر کے رپورٹ شیئرمن کو ارسال کر دی حکومت کی گیارہ کی بجائے پچیس جنوری کو سکول کھولنے کی تجویز دوسرے مرحلے میں پانچ جنوری سے میڈل تا انٹر اور تیسرے مرحلے میں پندرہ فروری سے یونیورسٹیز کھولی جائیں گی ملک بر میں تمام انتحانات مئی یا جون میں کرانے کی تجویز حتمی فیصلہ بین السبائی تعلیمی کونسل میں کیا جائے گا اسلام آباد میں پولیس کے ہاتھوں نوجوان کے قتل میں نیا موڑ اسامہ کی پوز مارٹم رپورٹ نے نئی کہانی سنا دی رپورٹ کے مطابق اسامہ کو چھے گولیاں لگیں تمام پیچھے سے فائر ہوئے اس سے پہلے تدائی تحقیقاتی رپورٹ میں سامنے اور اطراب سے گولیاں لگنے کی تصدیق ہوئی فائر لگنے سے اسامہ موقع پر دم توڑ گیا تھا فائرنگ کی جوڈیشن انکوائری ہوگی نوجوان آہو اور سسکیوں میں سپردے ہاں نشے نے ایک اور گھر کا سکون غرق کر دیا آئیس کے نشے کے آدھی ہاتھوں نے بچی سمیت پانچویں منصل سے چھلانگ لگا دی بچی موجزانہ طور پر بچ گئی ماں کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں اسوطال منتقل مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں بات چیت کے تروازے بند نہیں کیے جائیں گے لیکن بات چیت کس سے کریں اکتیس جنوری تک سکیتوں کی مولت دی تھی اکتیس جنوری ہمیں ابھی وقت ہے نیپ کٹ پتلی ادا رہا ہے ہم اس کا احتساب قبول نہیں کرتے جو قانون عقوق سلب کرے گا اسے نہیں مانتے پی وی ایم جماعت میں ٹوٹ پوٹ نہیں کارٹ شاٹ کا عمل شروع ہوا ہے فضل الرحمان نے نواز شریف کو خوش کرنے کیلئے ہمیں نکالا حافظ حسان احمد کہتے ہیں نواز شریف سے مولانا فضل الرحمان نے فائدے لیے جی جو آئی میں فے کا مطلب فوائد ہے بارش برسانے والے سسٹم کی پنجاب میں انٹری سیال کورٹ گجراوالا گجرات حافظ آباد سمیت کئی شہروں میں مصلہ دھار بارش کا امکان لاہور میں رات کو بوندہ باندی سے دھند چھٹ گئی آسمان پر بادلوں کا بسیرہ اسلام آباد میں مطلع جزویہ برالود کوئٹا میں پارا نکتہ انجماعت سے نیچے معاملات زندگی متاثر کالات میں برفباری سے موسم سرد ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی مزید با خبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 26newshd.tv موسیقی